بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز انڈوی بیورز ویلکم ٹو جوبز ایم سی کیوز پیج اینڈ یوٹیوب چینل فرینڈز یہ ہم نے ایک سیریز شروع کیا ہوا ہے اور یہ سندھ پولیس کانسٹیبل لیڈی پولیس کانسٹیبل ڈرائیور پولیس کانسٹیبل کے یہ سیریز ہے اس کی پریپریشن میں آپ سب کو کروا رہا ہوں تو جو فرینڈز نیو ہمارے اس چینل پر آئے ہیں کہنے لے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے جو آپ سے ایم سی کیوز اسکول آدمی سبسکرائب کریں باقی جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس کا پارٹ نائن ہے آٹھ پارٹس جو ہیں اس کے آلرہی اپلوڈ ہو چکی ہیں اور اس کا لنکس جو ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم باقاعدہ طور پر کسے ادارے سکول کالج یا یونیورسٹی میں حاصل کی جائے اسی کیا کہا جاتا ہے اس کو رسمی تعلیم کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ سارک کی تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد کتنی ہیں تو ان کی تعداد جو ہے ان کی تعداد ساتھ ہے آپشن سیز کریکٹ انتر ہے اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ فلاہی ریاست کا مرکزی مہور ہے فلاہی ریاست کا مرکزی مہور گیا ہے فرد ہے اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ اقائد اور لاحے کا لاحے عمل کا مجموعہ ہے کیا اس کا مجموعہ آئیڈیالوجی ہے اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ اسلام کا پہلا رکن کونسا ہے توحید و رسالت ہے اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے شملہ کانفرنس کا انعقاد کھب ہوا شملہ کانفرنس کا انعقاد جو ہے یہ نینٹین فورٹی فائف میں ہوا آپشن بی اس کریکٹ انتر ہے اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ قیدیعظم بطوری گورنل جرنل کتنی عرصہ زندہ رہے تیرہ ماہ زندہ رہے اس کے بعد نینٹین سے انٹی تری کا آئین کتنی دفعات پر مشتمل تھا ڈو ہنٹریٹ ایٹی دفعات پر مشتمل تھا اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے یہ پاکستان کا کل رقبہ جو پہلے جو تھا سا سو چینوی زیرو چینوی کلیو میٹر تھا مربع کلیو میٹر اب جو ہے آٹھ سو چینوی زیرو چینوی اس طرح کچھ ہے کہ آٹھ سو چینوی زیرو تیرہ ہے اس طرح کچھ ہے ابھی اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ اپر باری دعاب کنال کس سال بنائی گئی یہ کنال جو ہے یہ نینٹین سکسٹی ایٹ میں بنائی گئی اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ پاکستان میں کتنے دریاں ہیں پاکستان میں دریاں جو ہیں وہ پانچ ہیں اس کے بعد پاکستان نمبر نیکس دیکھتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ جو ہیں پاکستان میں سرائی کی بولتے ہیں سرائی کی لوگ جو ہیں وہ دس پرسنٹ ہیں پاکستان میں دس ویصد لوگ سرائی کی بولتے ہیں اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ رحمان بابا کس مشہور زبان کے شاعر تھے پشتوں کے مشہور شاعر تھے اس کے بعد نینٹین نینٹی ایٹ کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی شرائخواندگی کیا ہے پاکستان کی شرائخواندگی اس ٹیم جو تھی وہ تھی پائیں تالیس پرسنٹ اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ پسماندہ علاقوں سے شہروں کی طرف منتقلی کیا کہلاتی ہے اس کو نیکس پیج میں دیکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نکل مکانی اس کو نکل مکانی کہا جاتا ہے آپشن بے اس کریکٹ نظر اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ کراچی اور کوٹری کے درمیان بچائے گئے ریلوے ٹریک کی لمبائی کتنی ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے ایک سو انتر کلومیٹر اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ سارک کی تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد اس کی تعداد کتنی ہے سارک کی تنظیم کی اس کی تعداد جو ہے آٹھ ہیں اس کے بعد نیکس پیسٹن ہے کہ پاکستان میں دیہاتوں میں کتنے فیصد لوگ رہتے ہیں 60% لوگ جو ہے دیہاتوں میں رہتے ہیں نیکس پیچن ہے کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا عمال ہے کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا 1956 میں نافذ ہوا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان کا نہری نظام جو ہے کتنی سال پرانا ہے 150 سال پرانا ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ ہمارا قومی لباس ہے شلوار اور کمیز اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان میں خاملوہی کی پیداوار کب شروع ہوئی خاملوہی کی پیداوار جو ہے پاکستان میں 1957 سے ہوئی اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 میں خطبہ ستارت کس نے دیا یہ جو ہے یہ خطبہ جو قیدی آزم نے دیا تھا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ وفاقی حکومت نے کمیشن برائی خواندگی وطالی میں آمہ کا ادارہ کس سین میں قائم کیا تو یہ انیس سو چیانسی میں قائم کیا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ تقسیم بنگال کب ہوئی تقسیم بنگال جو ہے یہ 1905 کو ہوئی اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان کے مشرق میں کونسا ملک ہے بھارت ملک مشرق میں ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کونسا ملک 16 اگسٹ 1947 کو وجود میں آیا پاکستان وجود میں آیا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ عقائد اور لاحے عمل کا مجموعہ کیا ہے یہ ایک دفعہ گزر چکا ہے آئیڈیالوجی ہے اس کے بعد نیکس پیچ پہ جاتے ہیں معایدہ لکناؤ کب ہوا معایدہ لکناؤ جو ہے 1916 میں ہوا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان کا خالق کون ہے پاکستان کا خالق جو ہے وہ ہے قائدی آزم محمد علی جینا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان تھے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان کے کس صدر کو فضائی حادثہ پیش آیا جنرل دیاالحق کو فضائی حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ بہاولپور کا رگستانی علاقہ کیا کہلاتا ہے بہاولپور کا جو کہلاتا ہے وہ ہے چولستان تر جو ہے ترسند میں ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ ابو آوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنی خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے چار خطوں میں تقسیم گیا گیا ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان میں خام لوئے کی پیداوار کب شروع ہوئی نینٹین ففٹی سیون تھے شروع ہوئی اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ ورسک ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے ورسک ڈیم جو ہے دریای کابل پر تعمیر کیا گیا ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان میں کتنے دریاں ہیں پاکستان میں پانچ دریاں ہیں اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان کے کتنی فیصد لوگ پنجابی بولتے ہیں اٹھالیس پرسنٹ لوگ جو ہے پنجابی بولتے ہیں اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ بلوچی زبان کا پہلا مجلہ کب شایع ہوا تو یہ مجلہ جو ہے یہ نینٹین سکسٹی کو شایع ہوا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ علم اقبال اوپن انیورسٹی کہاں واقعہ ہے یہ اسلام آباد میں واقع ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پسماندہ علاقوں سے ترقیافتہ علاقوں کی طرف آبادی کا منتقل ہونا نقل مکانی کہلاتا ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ جو تعلیم باقاعدہ طور پر کسی اداری یعنی سکول کالج یونیورسٹی میں حاصل کی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو رسمی تعلیم کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ اسلام نے کتنے سو سال پہلے اسلامی ریاست کا سور پیش کیا چودہ سو سال پہلے پیش کیا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ عید الفطر جو ہے یہ کب منائی جاتی ہے یہ یکم شوال کو منائی جاتی ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ آبی ذرائع نقل و حمل کتنے ہیں دو ہیں اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان میں ایٹھ میں توانائی کب متعارف ہوئی نینٹین سیونٹی ون میں متعارف ہوئی اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ سنتاس کا معاہدہ کب ہوا سنتاس کا معاہدہ جو ہے یہ نینٹین سکسٹی میں ہوا اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ بہاولپور کرگستانی علاقہ کیا کہلاتا ہے چولستان کہلاتا ہے اس کے بعد نیکس پیچن ہے کہ پاکستان کے ساحل کی لمبائی کتنی ہے پاکستان کی ٹوٹر سہل کی لمبائی جو ہے وہ ایک ہزار چالیس کلومیٹر ہے لیکن یہ ست سو کلومیٹر جو ہے یہ صرف بلوچستان کی ہے اس کے بعد نیکس قویسٹن ہے کہ جنرل یحیاء خان نے حکومت کب سمالی جنرل یحیاء خان نے حکومت جو ہے وہ نینٹین سکسٹین نین میں سمالی اس کے بعد نیکس قویسٹن ہے کہ لندن میں گول میس کانفرنس کتنی ہوئی لندن میں تین گول میس کانفرنس ہوئی اس کے بعد نیکس قویسٹن ہے کہ جنگ ازادی کب لڑی گئی اٹارہ سو ستاؤن میں جنگ ازادی لڑی گئی اس کے بعد نیکس قویسٹن ہے کہ انگریزوں نے بنگال فتح کیا کب فتح کیا انگریزوں نے بنگال کو فتح کیا ستارہ سو ستاؤن میں آپشن ڈی اس کو ریکٹا انتر اس کے بعد نیکس قویسٹن ہے اور اس ویڈیو کا لاسٹ قویسٹن ہے کہ عقائد اور لاح عمل کا مجموعہ کیا ہے آئیڈیالوجی ہے تو فرنڈز یہ تھی آج کی میرے پاس ویڈیو میتے کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں دوستو کو بھی نوائٹ کریں کہ وہ ہماری اس یوٹیوب چینل جوبز ام سی گوز کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا ایڈمین عارف کین کے ساتھ اللہ حافظ